دس محرم عاشورہ کا دن آنے والا ہے اس حوالے سے آج بہت اہم باتیں کرنے کا ارادہ تھا محرم میں کیا کرنا چاہیے کربلا کا واقعہ اصل ہے کیا کربلا کے واقعے پر تو میں پورا بیان چند سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں لیکن اس واقعے سے ہم سبق کیا ملتے ہیں محرم میں ہم کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہم اللہ کے غضب کے مستحق ٹھیر رہے ہیں محرم میں کیا کیا ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے ہمیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہلِ بیعت کی سیرت نہیں ہے اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہید کیا گیا یہ کائنات کا بدترین ظلم تھا جس نے آپ کی گردن مبارک پہ تلوار رکھی اس کی بدبختی میں دو رائے نہیں ہو سکتی بہت ہی کوئی شقی اور بدبخت جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدل کی طرف بڑھا بہت ہی کوئی بدبخت اور بدنصیب جو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے کہنے پر نواسہ رسول سے لڑنے کے لئے نکلا جو اس ظلم کو ظلم نہیں مانتا وہ بھی اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لئے تیار کر رہا ہے پھر کربلا میں ایک بڑا ظلم یہ ہوا کہ صرف سیدنا حسین ابن علی کو شہید نہیں کیا گیا آپ کے ساتھ جتنے مرد تھے سب کو شہید کر دیا گیا لیکن ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صیرت میں کیا ملتا ہے میں ایک آئیس سے آپ کو سمجھاتا ہوں مشرقین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کے نسب میں ہونے پر اور آپ سے محبت پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِعِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ تَبَعُوهُ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ابراہیم سے محبت کے خالی پیلی کے دعوے مقبول نہیں ہیں ابراہیم کے زیادہ حق دار وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتبا کرتے ہیں اور یہ پیغمبر اور صحابہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں اور تم ابراہیم کے دین کو فالو نہیں کر رہے ان سے محبت کے دعوے دار ہو تو خالی محبت کے دعوے داری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہیں اللہ کے ہاں وہ محبت کی دعوے مقبول ہیں جس میں آپ محبوب کو فالو کر رہے ہوں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں آپ سے محبت کا دعوی اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہل بیعت کی سیرت نہیں ہے سبر کرنا ظالم کے سامنے ڈٹ جانا جان کے خوف سے اپنی پولیسیوں سے پیچھے نہ ہٹنا یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے جو آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا جب اتلا ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہل بیعت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے کیا قیامت گزری ہوگی کوفہ سے ایک شاہ سایا نا عبداللہ بھی نمر سے پوچھنے لے کا جو مارنے پر دم کا مسئلہ انہوں نے فرمایا ہے تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہو کہ جو مارنے پر دم آئے گا کہ نہیں آئے گا ایک طرف تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں اور اب ہم سے آکے مسئلہ پوچھتے ہو جو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے صحابہ کے ہاں یہ کم غم نہیں تھا دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بھی حضرت حسین نے بیعت نہیں کی لیکن بغاوت بھی نہیں کی کیوں بغاوت سے فتنے کا اندیشہ تھا حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے اپنی کوشش کے مطابق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ختم ہوا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے لیکن حضرت حسن کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو میں آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا لوگوں نے کہا آپ خلافت کے حق دار ہیں آپ نے فرمایا میں دسبردار ہوتا ہوں سیدنا معاویہ کے حق میں حضرت حسن بیعت ہو گئے حضرت معاویہ سے اور یہ اختلاف کو کیا کر دیا ختم حضرت حسن بیعت نہیں ہوئے لیکن حضرت حسن نے بغاوت بھی نہیں کی ہر ایک کی اپنی رائے تھی حضرت حسن کی اپنی رائے تھی ان کا خیال تھا کہ بیعت ہونا مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے ایک پاورفل حکومت ہوگی ایک طاقتور ریاست ہوگی ورنہ لڑتے رہیں گے آپس میں حضرت حسن کا موقف یہ تھا کہ میں بغاوت تو نہیں کروں گا لیکن بیعت بھی نہیں ہوں گا کیونکہ اگر بیعت ہو گیا تو اس سے ہی جو خلفہ راشدین کے دور میں جو خلیفہ کی سیلیکشن کا طریقہ تھا وہ طریقہ ختم ہو جائے گا تو میں اگر اس طریقے کو نہیں لا سکتا تو اس کے خلاف کو پروموٹ بھی نہ کروں میں یہ بھی ایک رائے تھی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بھئی رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مجتہد اللہ کی رضا کو سامنے رکھے اجتہات کرتا ہے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے رائے یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو تو اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو دو ثواب غلط نتیجے پہ پہنچے تو بھی ایک نیکی اس کو ملتی ہے اس لیے کہ اس کے بس میں جو خیر خواہی کا کے لیے جو تھا وہ اس نے کر دیا رائے کے اختلاف ہوتا ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ سیدنا حسین نہ بیعت ہوئے اور نہ آپ نے بغاوت کی خاموشی اختیار کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسین کو تلوار کی زور سے بیعت پر مجبور نہیں کیا بلکہ نواسہ رسول کا خیال کیا اور وسیعت بھی کی لوگوں کو لیکن جب حضرت معاویہ کے بعد یزید جانشین ہوا اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند اہل بیعت اور چند صحابہ تھے اس وقت بھی حضرت حسین نیوٹرل تھے نہ حضرت حسین نے بغاوت کا ارادہ کیا اور نہ بیعت کرنے کا ارادہ کیا یزید ابن معاویہ کو چاہیے تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا اپنے والد کی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کوفہ سے خطوط آئے یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جو باغی ہے جو ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ سے خطوط آئے کہ یہاں سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں ظاہر ہے جب کسی علاقے کے لوگ دار الخلافہ ہو اور سب بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں پھر آپ کا جانا یہ بغاوت کا عمل نہیں کہلاتا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیعت کے ساتھ نکلے کربلا میں جب پہنچے مشہور واقعہ آپ بیسیوں تفہ سن چکے ہیں وہاں جا کے آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ خبر غلط تھی اور عبید اللہ بن زیاد نے ایک پورا لشکر بھیجا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ پہ آپ زبردستی بیعت ہو جائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبے رکھے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیے جائے اور اگر بیعت کرنے ہی ہے تو میں دمش میں امیر کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں گا بہت معقول مطالبے تھے یہ میرا مقصد ابھی کربلا کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے خود میرا بھی بیان اس پہ تفصیل سے ہو چکا ہے اس کے بعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کرنا کہ عبیداللہ بن زیاد جو بدبخت انسان جو قاتل تھا اہل بیعت کا اسی کے ہاتھ پہ لازمی بیعت ہو جبکہ وہ امیر بھی نہیں ہے وہ گورنرے کے علاقے کا تو نواسہ رسول کا خیال نہ کرنا یہ بدترین ظلم تھا جو اس وقت حکومت سے ہوا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو نبی صلی اللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا اس کی قربانیاں ہوتی ہیں اس کی بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں چھوٹے اپنے بڑوں کی قربانیاں کو کیش کراتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ فلانے بڑی قربانیاں دیں اور بچے موج کر رہے ہیں دیکھا نا آپ نے لیکن اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب کو اس سے محفوظ کیا ہمارے نبی کے دو بیٹے حسن حسین آپ کی نسل حضرت فاطمہ سے چلیئے دونوں شہید ہوئے ہیں اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت اپنے گھر والوں کی کی ہے آج لوگ باہر فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں تبلیغیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تربیت کی ہے کس کی کی ہے حضرت حسن اور حسین کی کی ہے تو جب کربلا میں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے تو آپ نے اس زلت کو گلے لگانے سے انکار کر دیا آپ کو سو فیصد یقین تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہیں لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کر کے اور شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر کے ابن زیاد اور اس زمانے کے حکمران جو اس قتل پہ راضی تھے قیامت تک کے لیے ان پہ لانت کے سلسلے کا دروازہ کھول دیا بعض دفعہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بختوں کو دھیل ملے تاکہ ان کا جرم قرآن کہتے ہیں ہم ان کو دھیل دیں گے ان کو برائی بھی ہم آگے بڑھنے دیں گے ایسے بڑھنے دیں گے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا تاکہ قیامت کے دن ان کا عذاب ان کو کئی گناہ بڑھا کر دیا جائے اب میرے بھائی ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے جب یہ واقعہ ہوا عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا لیکن کیا اس واقعے کے بعد اہل بیعت کی جو مقدس اور پاکیزہ عورتیں تھیں کیا انہوں نے نوحہ کیا یا سبر کیا آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے انہوں نے نوحے پڑے ہوں گے یا سبر کیا ہوگا بولو بھائی سبر کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کوفہ والوں کو ملامت کیا کرتے تھے جو مارنے کے مسئلے ہم سے پوچھتے ہو تم نے حسین کا قتل کر دیا تو یہ حضرت ابن عمر نے اسی لیے کہا کہ آپ کو اس کا غم ہوا تھا تو ابن عمر کا عمل کیا تھا کیا انہوں نے ماتم کیا کیا انہوں نے چھوڑوں سے اپنے آپ کو مارا حضرت حسین کا قتل بھی ظالمانا اور اس سے پہلے سیدنا عثمان کا قتل بھی ظالمانا اگر نوحہ یا ماتم جائز ہے تو حضرت عثمان کی شہادت کے دن بھی جائز ہے حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے اور اگر ناجائز ہے تو جیسے عثمان کی شہادت کے دن ناجائز حسین کی شہادت کے دن بھی ناجائز ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے قرآن کیا کہتا ہے ایسے مواقع کے بارے میں قرآن جب بھی پرانی امتوں کے واقعات بتاتا ہے قرآن کہتا ہے یہ قوم تھی جو گزر گئی انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا تم جو کروگے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا تو ہمیں اللہ نے اس واقعے میں بھی بتا دیا کہ سیدنا حسین کا واقعہ کربلا کا واقعہ جب سنا کرو تو یہ سوچا کرو یہ قوم تھی جو گزر گئی جس نے اچھا کیا حسین ابن علی نے اچھا کیا ان کو اس اچھائی کا بدلہ ملے گا اور جو حضرت حسین کے قتل کے ہاتھوں قتل کے حضرت سیدنا حسین کے مبارک خون سے جن کے ہاتھ آلودہ ہوئے کیونکہ قتل کیا نا انہوں نے تو لہا ماہ کا ثبت ان کو اس ظلم کا بدلہ بھی ملے گا تو ہمارا کام کیا ہے ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے اب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین ایک طرف دنیا ہے دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاتے آپ کیا سمجھتے ہو بے تہاشا مولد والد حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا وہ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں میں شہید ہو جاؤں گا فتح اور نصرت کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی مگر آپ نے اہل بیعت کو کربلا میں رسوہ کرنے پر عزت کی موت کو ترجی دیئے آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو زلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے سمجھ سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ پھر جو اہل بیعت کا طرز عمل کیا تھا محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے تو ما انا علیہی و اصحابی جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے صحابہ و قابعین کو فالو نہیں کرو گے تو آپ پھر اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو آپ بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے بولو نا کوئی مہینہ منحوس ہے تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں دیکھو فرقہ واریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں ملتے بھی ہیں بہت دفعہ ائرپورٹ پر ملاقات ہوئی بڑی عزت سے ملے میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں میں نے کبھی کسی پہ تنز نہیں کیا اس لئے میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ کا مذہب ہے اس کو کرنے دو وہ سبیلے لگاتے ہیں آپ ان کو مت چھڑو جا کے تنگ نہ کرو ان کو وہ ماتم کرتے ہیں آپ ان کو مت چھڑو وہ نوحے کرتے ہیں وہ نوحے پڑتے ہیں آپ ان کو مت چھڑو لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سنی ہو آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا محرم میں اگر آپ مرسی لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں it means آپ سنی نہیں ہو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے پاس ہم اہل سنت والجماعت ہیں ہم سنت کو فالو کرتے ہیں تو سنت کیا کہتی ہے میتوں پہ گریبان چاک کرنا میتوں پہ چیخو پکار کر کے رونا آپ نے فرمایا لئیس مننا وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے لوگ کہتے ہیں حسین کی یاد میں رونا نبی کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے بتایا کہ حسین شہید ہوں گے آپ روئے اس لئے کہ اس وقت آپ کو یہ خبر ملی تھی لیکن کیا ہر محرم میں آپ نے رونے کا پروگرام کیا ہے یا صحابہ کو بیٹھ کے بقاعدہ رولایا ہے آپ نے کیا ہو گیا بھائی آپ کو بھی جب کربلا کا واقعہ کی خبر ملی آپ کی آنکھوں میں آنسو آجائے یہ نیشرل ہے یہ حسین سے محبت کی علامت لیکن ہر محرم میں بقاعدہ بٹھا کے رونے کا پروگرام کرنا یہ حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے بلکہ شریعت میں ناجائز ہے یہ غموں کو بڑھانا یہ کہاں سے جائز ہو گیا حضرت عثمان بھی تو شہید ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات تھے ان کی یاد میں آپ رونے کو سنت کیوں نہیں کہتے ہماری نظر میں حسین کا قتل بھی بہت بڑا ظلم اور سیدنا عثمان کا قتل بھی بہت بڑا ظلم تھا دونوں مظلوم تھے دونوں مظلوم شہید تھے ہمیں دونوں کی شہدت پر غم ہے لیکن اب اس غم کو مناتے نہیں ہیں اسلام میں غم منانا سنت نہیں ہے دیکھو جعفر طیار رضی اللہ عنہ نبی کے چچہ ذات بھائی اہلِ بیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھیجا رومیوں سے لڑائی تھی حضرت جعفر طیار کی چار بیویاں تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزد نبی میں بیٹھے آپ کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو یہ آنسو اس وقت نکلے جب عین شہادت کی اطلاع ملی ہے اس وقت آنسووں کو نکلنا محبت کی علامت ہے آپ نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ آپ کی زوجات کو بیویوں کو جا کے خبر دو کہ جعفر طیار شہید ہو گئے کیا قربانی تھی صحابہ کی آپ ایسے جوان تھے جعفر طیار خوبصورت جوان غزبہ بدر میں جب مشرقین مکہ نے یہ نعرہ لگایا کہ حل میں مبارز تین سردار آئے انہوں نے کہا پہلے تمہارے اندر سے تین بہادر آئیں ہم سے لڑیں دیکھو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ کے لیے دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھی تو پہلے دونوں طرف کے بہادر ترین لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھی کہ جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہوگا لڑائی شروع نہیں ہوگی تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہادر ترین لوگ نکلیں گے نا جو لڑنا جانتے ہوں مشرقین مکہ کی طرف سے تین یا چار بڑے بڑے سردار آئے لڑائی سے پہلے بدر میں لڑائی سے پہلے انہوں نے نعرہ لگایا حل میں مبارز کوئی ہے تمہیں جو پہلے ہم سے لڑے یعنی ادھر سے ہم تین ہیں تو ادھر سے بھی کتنے چاہیے تین بندے ادھر سے انسار صحابہ آئے مشرقین مکہ نے کہا لَيْسُ بِأَكْفَائِنَا یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں قریشی حاشمی چاہیے ہمیں ہمارے نصب کے لوگ ہونے چاہیے تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت جعفر طیار کو بھیجا جن صحابہ کو بھیجا ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مقابلے میں غالب آگئے خوبصورت صحابی نجاشی کے سامنے آپ نے تقریر کیے ہجرت کیے نا جب حبشا کی طرف تو نجاشی نے پوچھا جعفر طیار سے کہ تمہارے پیغمبر جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سناو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھنا شروع کر دی ایسی حضرت مریم اور عیسہ ابن مریم کی سیرت کو سورہ مریم میں بیان کیا حضرت جعفر طیار نے کہ نجاشی روتے روتے اس کی داڑھی تر اور جتنے پادری بیٹھے تھے سب کی داڑھییں تر ہو گئی روتے روتے تو یہ تقریر جو نجاشی کے اسلام کا سبب بنے پاشا کو مسلمان کرنے والے کون تھے حضرت جعفر طیار اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے چار جوان بیویاں ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ایسے میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو پیغمبر اور صحابہ پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں اس سے کیا تھے صرف آنسو موتی کی طرح ٹپک رہے تھے اور آپ صحابہ کو اطلاع دے رہے تھے کہ جعفر طیار شہید ہو گئے اور جاؤ ان کے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤ کتنی بڑی قربانی ہے یا نہیں ہے جب خبر دینے والا آپ کی ازواج کو بتا کے آیا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے تو آپ کے گھروں سے خواتین کے رونے کی آوازیں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بولو کہ اپنی آواز کو پست کرو پھر چیخو پکار کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ چیخو پکار کی آواز آئے تو ان کے موپے خاک پھیک دو وہ شہید کی بیوہ تھی اور شہید بھی کتنے مقدس ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی اس دن جس دن غم پہنچا ہے اس دن بھی چیخو پکار کی اجازت نہیں دی ہے تو آپ بتاؤ اگلے سال اس تاریخ کو چیخو پکار کی کیسے اجازت مل جاتی نہیں آئی میرا خالبات سمجھ میں جب غم پہنچا ہے اس وقت چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے حضرت جعفر تیار کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے کتنا غم ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے ان کا باپ دنیا سے چلا جائے کتنا ترس آتا ہے ان کے اوپر تو ہمارے نبی کو بھی ان یتیم بچوں پہ بھی ترس آیا ان بیواؤں پہ بھی ترس آیا لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کر کے خود روئے اور نہ آپ نے ان کی اجازت کو رونے کی اجازت دی ہے سمجھ میں نہیں آری میرا خیال ہے بات میرا مقصد شیعوں پہ تنز کرنا نہیں ہے ان کا جو مذہب ہے ان کو اس پہ چلنے دو میرا مقصد ہے آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو کسی کو تنگ مت کرو نہ کسی پہ فتوے لگاؤ کفر اسلام کے نہ کسی کو جہنمی قرار دو اپنی پوزیشن آپ فیصلہ کرو کہ آپ اگر ادھر جانے تو پورے ادھر چلے جاؤ پھر یہ آدھا دیتر آدھا بھٹیر والا معاملہ مت کرو وہ ان کا مذہب ہے بھائی ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں کہ محرم میں کالے کپڑے پہننے ہیں محرم میں ماتم کرنا ہے محرم میں کوئی منحوس سمجھنا ہے اس میں شادی بیانی کرنا ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں ان کو چلنے تو اس پر دنیا میں بہت سے فرقیں ہیں بہت سے مذہبیں ہیں ہم کسی کو نہ ختم کر سکتے ہیں نہ کسی کے خلاف نفرت پیدا کر سکتے ہیں اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں کسی پہ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں لیکن آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں اگر آپ سننی ہو تو پھر اہل سنت والجماع صحابہ تابعین کو فالو کرتے ہیں حدیث کو فالو کرتے ہیں اور حدیث میں ہمیں ماتم کرنا نوحہ کرنا گریبان چاک کرنا اس کی پرمیشن نہیں ہے بلکہ اس سے روکا گیا اس عمل کو حرام اور ناجائز خرار دیا گیا ہے بات آرہی ہے سمجھ میں باقی جو شیعہ حضرات کرتے ہیں ہمارے دوست ہیں شیعہ میں مذہب میں نہیں کہہ رہا ملتے ہیں ہم سے میں کبھی ان سے مذہب کے ٹاپک پر بات نہیں کرتا نہ ان کو کبھی چھیڑتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو یہ کیوں نہیں کر رہے بھائی اس کا مذہب ہے وہ اس کا فرقہ ہے جو کرنے دوست کو ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعات میں سمجھ میں آرہی بات کے نہیں آرہی پھر ربی الاول کا مہینہ آئے گا اس میں بھی آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو دو فرقیں ہیں دیوبندی بریلوی میں نہیں کہہ رہا کہ کون جنتی کون جہنمی لیکن برے صغیر میں جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے وہ نظر و نیاز تیجے چالیس میں کے قائل بولو نہیں ہے یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ اس کے قائل نہیں ہے اگر کوئی بزرگ ان میں قائل گزرا بھی ہے تو وہ اس کا ذاتی تفرد ہے اس کو علماء نے فالو نہیں کیا اس کو ان کی اجتہادی غلطی قرار دیا ہے ربی الاول میں جلوس نکالنا یا مزار بنانا یا مزاروں پہ جانا اس نیت سے کہ وہاں جا کے ہم کوئی قوالی پڑھیں گے یا کچھ بھی ہمارے ہاں قبرستان جانا صرف اس لیے ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو بس اس کے علاوہ اور کوئی کونسپٹ نہیں ہے ہمارے ہاں قبر ایک بالس سے زیادہ موچی بنانا جائز بولو نا نہیں ہے قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے تیجے چالیس میں کرنا جائز بولو نہیں آج ایک صاحب آئے کہنے لگے میری ساس کا چالیسوہ ہے فجر میں کہنے لگے مجھے کہنے لگے نہیں یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا میں نے کہا بھئی یہ ایک فیصلہ کرو گرین چینل یا وائٹ چینل ایک طرف ہو جاؤ بھائی کیونکہ وائٹ چینل میں یہ جائز نہیں ہے نہ چالیسوہ ہے نہ تیجہ ہے اب لوگ مزاک اڑاتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود بھائی کچھ بھی کہتے رہو تو پھر پورے ادھر کو ہو جاؤ یا تو پورے وائٹ ہو جاؤ یا پورے کیا ہو جاؤ پورے گرین ہو جاؤ پھر تیجہ بھی کرو چالیس میں بھی کرو برسی بھی کرو اور پھر اس کے بعد جھنڈے بھی لگاؤ ہرے رنگ کے میں نہیں کہہ رہا دیوبندی صحیح ہیں یا بریل بھی صحیح ہیں دیکھو میں یہ بحث نہیں کر رہا میری بات کو غلط نہ لے کے جانا میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی پوزیشن واضح کرو صحیح غلط تو اگلا مرحلہ ہے آپ کیا ہو آپ کو تو یہ نہیں پتا چل رہا آپ ربیو لول میں ہرے جھنڈے لے کے گھوم رہے ہو رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہو محرم میں آپ بلیک چینل بنے ہو تو پتہ ہی نہیں چلنا تو ہے کیا بھائی جب تہتر فرقوں میں ایک جنتی ہے تو ایک کو فالو کرو جس کو جنتی سمجھتے ہو اگر آپ سمجھتے ہو کہ بلیک چینل بریلوی فرقہ جنتی ہے تو پورے بریلوی ہو جاؤ تو جس کو سمجھتے ہو وہ بن جاؤ لیکن پورے بنو ادھورے مت بنو آدھا آدھا نہ لو بات سمجھ میں آرہی ہے میں پھر بتا رہا ہوں نہ میں کسی کو جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی میں یہ نہیں کہہ رہا دیوبندی جنت میں جائیں گے یا بریلوی جائیں گے یا شیہ جائیں گے یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا ہم تو وہ کریں گے جو ہماری خوبڑی میں آرہا ہے ہماری خوبڑی میں یہ آرہا ہے کہ جس کو بھی کرو تو ایک کو کرو پورا تاکہ ایک طرف ہو جاؤ آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو آپ اور دوسرے کو چھیڑو بھی نہیں چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی جو کر رہا ہے بھائی اس کا مذہب ہے دیکھو ہندو مندر میں جاتا ہے نا ہماری رائے کے مطابق صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے غلط کر رہا ہے لیکن ہم چھیڑتے ہیں کیا اسلام نے اجازت دی اس کو چھیڑنے کی کہ ہندو جا رہا ہے اس کو پکڑے کے لا کیوں جا رہا ہے بھائی اسلام بولا ہے بھائی لکم دین وکم ملیہ دین تمہارے لئے تمہارا دین ہمارے لئے ہمارا دین لا اقرافت دین دین میں زبردستی نہیں ہے جو جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو تب ہی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مندر بھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس میں ہندووں پر پابندی لگی ہے کہ مندر نہیں جا سکتے جب تک اسلامی حکومتیں رہی ہیں ہندوستان میں ہزار سال مسلمان نے حکومت کی ہے اگر ہندووں کو مندر جانے سے روک دیتے تو آج یہ مندر ختم ہوتے اسلامی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو بھی مندر لاکھوں کی تعداد میں مندر تھے اسلام مسجد جانے کا حکم دیتا ہے یہ چرچ جانے کا بولو مسجد چرچ جانے کو غلط سمجھتا ہے کیونکہ وہاں غیر اللہ کی عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہو رہی ہے لیکن کیا اسلام آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ کوئی عیسیٰ چرچ جا رہا ہے تو آپ اس کو روکو کہ تُو کیوں یار ہے بھے مسجد میں آ اجازت دیتا ہے یا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے بدتمیزی شروع کر دو آپ بولو کیا ہوگیا آپ کو سبق یاد کر آ رہا ہوں میں بدتمیزی شروع کر دو یا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اس سے اچھا سلوک نہ کرو قطن اجازت نہیں بلکہ قرآن تو کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المقصدین جو غیر مسلم تم سے لڑنا ہی رہے میدان جنگ میں ان سے تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے صحابہ اکرام غیر مسلموں کو بھی حدیع دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی حدیع دیئے ہیں تو جو مذہب اسلام کی طرف منصوب نہیں ہے جب ہمیں ان سے اچھے سلوک کا حکم ہے بحث ایک الگ ہے لیکن نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں اسلام کی طرف تو ہمیں ان سے بدتمیزی بدسلوکی کی کہاں سے اجازت ہوگی تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ شیاب ریلویوں سے دشمنی کرنا شروع کر دو ان کی دعوتیں اٹینڈ نہ کرو ان سے کاروبار چھوڑ دو یا ان کو جا جا کے تنگ کرو کیوں سبیل لگا کے بیٹھے ہو کیوں ماتم کر رہے ہو یہ کام مت کرو آپ ہمارا ملک اس فرقواریت کا متحمل نہیں ہے اسے فساد پھیلتا ہے لیکن اپنی پوزیشن آپ واضح کرو ایک لکیر ہے آپ کھیش دو اگر کوئی شخص آپ کے سامنے صحابہ کو برابلہ کہتا ہے آپ بولو بھئی یہ میری باؤنڈری کیا ہو رہی ہے میرے سامنے آپ کو ان بزرگوں کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے جن سے مجھے عقیدت ہے اگر یہ کام آپ نے کیا تو ہماری اور آپ کی راہیں الگ الگ آپ کا جو مذہب ہے بھئی آپ بند کمرے میں آپ کے امام بارگاہ میں آپ کے مسجدوں میں جہاں بھی ہے وہ آپ کا نجی معاملہ ہے ہمارے سامنے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ہمارے عقیدے کے خلاف تو آپ اس میں دوستی رہے گی اب دیکھو عیسائی آپ سے ملتا ہے آپ کفشپ کرتے ہو کھانا کھاتے ہو لیکن عیسائی بار بار بولے میں آپ کے نبی کو نہیں مانتا آپ بولے گا بھائی تو نہیں مانتا تو ہم نے کب کہا کے مانتا لیکن میرے سامنے بار بار کیوں کہہ رہے گا میں تیرے نبی کو نہیں مانتا یہاں سے آپ کی اس کی دوستی کیا ہو جائے گی پھر ختم تو غیر مسلموں کے بھی دو قسمیں کسی بھی مسلک کے لوگوں سے ملو کسی بھی فرقے کے لوگوں سے ملو کوئی جھگڑا نہیں کوئی بحث نہیں ایک دوسرے کو کھانا بھی ہے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو کھلانا بھی ہے ایک دوسرے سے کھانا بھی ہے ایک دوسرے کی دعوت میں بھی شرکت کرنی ہے جہاں مذہب کا معاملہ آئے تو پھر آپ کسی سے بحث نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے کی اجازت دو اگر کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ بولو بھئی علماء کے پاس آجاؤ آپ کو کوئی اشکال ہے تو ہم وہاں آپ کا اشکال حل کر دیں گے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش بولو مت کرو اس سے ملک میں امن ہوگا باقی فرقیں ہمیشہ سے ہیں بھائی یہ آج کوئی نئے تھوڑی ہیں آج کوئی نئے تھوڑی ہیں اور یہ ہمارا کام تھوڑی ہے فرقیں ختم کرنا یہ تو عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے حضرت مہدی آئیں گے وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے ان کے پاس یہ آتھورٹی ہوگی کہ وہ فرقوں کو ختم کریں آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسرے کے مسئلے کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنا چھوڑنا نہیں ہے مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو اور اپنا چھوڑ بھی رہے ہو دونوں اُلٹے کام کر رہے ہو ایک طرف بحث کر رہے ہوتے ہیں تم ایسے تم ایسے اور دوسری طرف وہ ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں تھوڑے دنوں میں جا کے